میں افضل باللہ منشت والنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم السلام علیکم السلام علیکم جناب شروع کرتے ہیں آج کا آڈٹ کیا ہے اس کی ڈیفنیشن اس کا اوبجیکٹیو اوپینین اپلیکیبل فناشہ ریبورٹنگ فریمورک ہمیں یہ سلائیڈ بھی کلیر ہے کہ سٹیورٹ شپ کسے کہتے ہیں ایجنسی کیا ہے اکاؤنٹی بیلٹی کیا ہوتی ہے سٹیورٹ شپ ایجنسی اکاؤنٹی بیلٹی کیا ہمیں یہ سلائیڈ بھی کلیر ہے یہ انڈیپینڈنس کسے کہتے ہیں اور کیوں ایک آڈٹر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کی انٹیگریٹی اس کی اپجیکٹیوٹی آؤٹ نہ ہو تاکہ وہ اپنے ایکسٹرنل سٹیکھولڈرز کو صحیح سے صحیح والی ریپورٹ دے سکے اس کا ایک غلط سائن لوگوں کی زندگیاں خراب کر سکتا ہے کیا ہمیں ٹرو اینڈ فیر بیو کا کانسپٹ سمجھ آ چکا ہے ٹرو کسے کہتے ہیں فیر کسے کہتے ہیں کیا اب ہمیں مٹیریارٹی بھی کلیر ہے کیا ہمیں مینجمنٹ کی رسپانسپریٹی بھی کلیر ہیں کیا کیا کام کرنے ہیں کیا ہمیں آرڈٹ کے فائدے بھی یاد ہو گئے ہیں کیا ہمیں آرڈٹ کے فائدے بھی یاد ہو گئے ہیں پلیز کیپ ان مائنڈ کہ یہ آئی کیاپ ایکزام کے لیے ایک ایمپورٹن ٹاپک ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہمیں لیمٹیشنز بھی یاد ہیں لیمٹیشنز کے اندر اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے کسی پوائنٹ میں کسی بات میں اگر ابھی بھی کنفیوجن ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں لیمٹیشنز بھی ہمیں کلیر ہیں کاؤسٹ ڈسرپشن ایکسپیکٹیشنز فراڈ نہیں پکڑتا سیمپلنگ بھی کام کرتا ہے پر سویسیف کنکلوسیف ساری باتیں لیٹس لیٹس ڈسکس کمپنیز ایکٹ کے دو سیکشنز ہیں سیکشن دو سو تیس اور سیکشن دو سو بکتیس وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام تر پبلک کمپنیز کو آرڈٹ کروانا ہے مطبع ہر پبلک کمپنی آرڈٹ لازمی کروائے گی اس پر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہر پبلک کمپنی کے اوپر آرڈٹ کروانا لازم ہے وہ آرڈٹ نہ کروائے یہ اس کے لیے غلط بات ہے اس کو فائن سے گزرنا پڑے گا پرائیوٹ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو پرائیوٹ کے اندر ون ملین سے اوپر والی جتنی بھی کمپنیز ہیں ہر وہ پرائیوٹ کمپنی ہر وہ پرائیوٹ کمپنی جس کا پیڈ اپ کیپٹل ون ملین سے اوپر ہے ان پر لازم ہے ان پر لازم ہے اور لیس تین ون ملین کے اوپر لازم نہیں ہے اگر وہ چاہے تو اپنے آرٹیکلز میں میمورینڈم کے اندر کلاؤز ایڈ کر کے کروا سکتے ہیں ادروائز ان کے اوپر لازم و ملزوم نہیں ہے تو کمپنیز ایڈ کے دو سیکشنز ہیں سیکشن دو سو تیس اور سیکشن دو سو بتیس یہ اس بات کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں ون ملین کی ریکوائرمنٹ والی بات تو یہاں سے ہمیں کیا سیکھ ملی کہ تمام پبلک کمپنیز کے اوپر یہ واجب ہے مگر وہ پرائیویٹ کمپنیز وہ پرائیویٹ کمپنیز جس کا پیڈ اپ کپیٹل ون ملین سے نیچے ہے یعنی کہ دس لاکھ سے نیچے ہے وہ کروانے کے لیے لائیبل نہیں ہے اگر وہ کروانا چاہیں تو بے شک کروائیں ادروائز کوئی ان کو فورس نہیں کیا گیا جی لسٹنگ کے لحاظ سے دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں سنیں اب سنیں تو کہنا ہمارے تو کہنا ہمارے سن لیں سن لیں جب ہم لوگ لسٹنگ ریگولیشنز دیکھتے ہیں نا تو لسٹنگ کے لحاظ سے دو طرح کی ہمارے پاس کمپنیز آتی ہیں ایک لسٹڈ کمپنیز لسٹڈ کونسی ہوتی ہیں جن کے شیئر سٹاک مارکٹ میں ٹریڈبل ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ان لسٹڈ کمپنی ان لسٹڈ کونسی ہے جس کے شیئرز آپ سٹاک مارکٹ میں بائی ان سیل نہیں کر سکتے تو اگر کمپنی نے لسٹڈ کمپنیز کے فانانشلز بنانے ہیں اگر کمپنی نے لسٹڈ کمپنی کے فانانشلز بنانے ہیں تو وہ فورت سکیجول فالو کرتی ہے ایلانگ وید آئی ایف آرس اور اگر ان لسٹڈ کمپنی ہو تو اس کے لیے فیفت سکیجول ہے پلس آئی ایف آرس تو یہ لکھ لیں کہ فورت کب اپلائے ہوگا اور فیفت کب اپلائے ہوگا لسٹڈ کے کیس میں فورت ہے اور ادر دین لسٹڈ یعنی کہ ان لسٹڈ فیفت سکیجول یہ بات دکھلے رہو گی جی یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ کب لسٹڈ ہے فورت ہے اور اگر ان لسٹڈ ہے تو فیفت یہ جسٹ قویسٹلز آپ سے میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اس سبجیکٹ کی بھوک ڈیویلپ کیونکہ تیری کے پیپر میں انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے بہت ساری مزید چیزوں کو ہمیں پلگ ان کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح ڈیویلی بیس کے اوپر میں آپ سے کوئی نہیں کس حوال پوچھوں گا وچھ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کر کے آئیں گے نیکس ڈی اور ہم لوگ پھر اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا چلیں اس کا مطلب ہے کہ یونٹ ون ہمارا کلیر ہے اور یونٹ فائیب ہمارا ہنڈر پرسنٹ کلیر ہے آج ہم لوگوں نے مزید باتیں کرنی ہے یونٹ ٹو شروع کریں گے that is assurance یونٹ ٹو کو start کرتے ہیں and یونٹ ٹو is basically assurance میں اس کو درہ آپ کے رئے مزید پنسر کر دوں یہ ہے نا پھر light blue سے dark blue کے اندر transition جی آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے course کا نام کیا ہے audit and assurance اور ہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ assurance کا جو word ہے یہ جو assurance کا word ہے یہ word basically ہم لوگ بہت ہی limited طریقے سے پڑھیں گے کچھ کچھ باتیں chapter 1 کے اندر ہیں اور کچھ بات chapter 15 کے اندر تو آئیے اس word کے اوپر آج بات کرتے ہیں assurance کیا ہے اب آپ کو audit سمجھ آ گیا اب آپ کے mind میں audit کیا ہے وہ clear ہے اب بات کرتے ہیں assurance کی تو پیارے بچوں پہلی بات تو یہ assurance ایک broader word ہے audit سے بڑا word ہے کیا assurance اس assurance کے اندر audit fit ہوتا ہے تو assurance ایک بڑا word ہے اس کے اندر ایک audit نامی لفظ آ جاتا ہے assurance کہتے ہیں جب آپ لوگ کسی چیز کو confidence کے ساتھ کہیں چیز چیک بنی ہے اسے کہتے ہیں assurance کہ آپ کسی بھی چیز کو چیک کریں اور چیک کر کے بتائیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے یہ assurance ہے بٹ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں financial statements کی تو specific to financial statements جب میں اس کو پکڑ کے check کر رہا ہوں جب میں اس کو پکڑ کے verify کر رہا ہوں کہ یہ چیز بنی ہے یا نہیں بنی ہے اس کا نام ہوتا ہے تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کوئی دوست آپ سے پوچھے یہ بتاؤ دونے ورڈز میں فرق ہے تو آپ نے کہنا دیکھ جو assurance ہے نا وہ ایک بڑا ورڈ اور کسی بھی طرح کی چیز کو اگر میں check کر ویریفائ کر کہ صحیح سے کام کر رہی ہے یا نہیں بنی وہ assurance ہے assurance کہتے ہیں confidence دینا assure کرنا کہ اوکی ہے یا نہیں اور اگر میں specific two financial statements کی بات کر وں تو اس کا نام ہے audit اس کا نام کیا ہے پیارے بچوں audit sir assurance ہمارے پاس تین طرح کی ہیں assurance ہمارے پاس یاد رکھئے گا تین طرح کی ہوتی ہیں اس کی اصل میں تین types ہیں مگر ہم لوگ پڑھتے صرف دو ہی ہیں کیونکہ جو پہلی والی ہے وہ perform کرنا near to impossible ایک ہوتی ہے absolute assurance ایک ہوتی ہے reasonable assurance اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس limited assurance یہ تین different types of assurance ہیں absolute reasonable اور limited absolute reasonable limited absolute assurance provide نہیں کی جاتی audit کے اندر یہ absolute assurance provide نہیں کی جاتی تو absolute assurance کا word اگر سمجھ آگیا ہے تو اب اس کو آپ نے دوبارہ سے ذہن میں لے نہیں آنا جس آپ کو کونس لینے کے لیے بتایا ہے کہ assurance کے تین قسمیں ہوتی ہیں absolute 100% ہے جو کہ ہم نہیں دے سکتے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں دے سکتے audit کے اندر ہم لوگ absolute assurance کیوں نہیں دے سکتے کیا لیمیٹیشنز ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے absolute کام کرنا possible نہیں ہے exactly وہ ی پوائنٹ جو کہ کل ہم لوگوں نے limitations میں پڑھے cost sampling time taking disruption estimates جتنی ساری باتیں کل ہم لوگ نے limitations کے اندر پڑی ہیں اگر آپ کو آئے کیا پوچھتا ہے کہ بتاؤ why we cannot give absolute assurance تو جتنی باتیں ہم لوگ نے limitations کے اندر کل study کی ہیں وہ ساری ساری باتیں اسی کی reason ہے کہ why we do not give absolute assurance اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس دو قسم بج گئی ہیں ایک reasonable ہے اور ایک limited ہے اور دوسری کون سی ہے limited سر reasonable assurance وہ assurance ہے جو کہ ہم audit میں دیتے ہیں reasonable assurance وہ والی assurance ہے جو کہ ہم واقعی میں audit کے اندر دے رہے ہوتے ہیں اور limited assurance limited assurance ہم audit میں نہیں دیتے ہیں یہ ہم دیتے ہیں review کے اندر آج آپ کو ایک نیا word ملے گا review یہ نیا word ہے review تو absolute assurance کہیں بھی نہیں دی جاتی reasonable assurance ہم لوگوں نے کہا دینی ہے audit کے اندر اور limited assurance ہم لوگوں نے کہا دینی ہے review کے اندر کہا دینی ہے review کے اندر سر reasonable assurance کیا ہے آج نہ غور کیجئے یہ ایک high level of assurance ہے مگر absolute نہیں ہے تو جو ہم لوگوں نے بھی بات کی absolute والی اس کا ہم میں کاؤنٹر مل گیا کہ reasonable کیسی ہے ایک high level کی تو ہے مگر یہ absolute نہیں ہے جو کہ کون دیتا ہے provided by the practitioner provided by the practitioner expressed in positive form تو اب آپ کو ایک نیا word مل گیا practitioner ایک نیا word بھی آگیا practitioner یہ practitioner کون ہے اب ذرا غور سے میری بات سن لیے گا اب ہم لوگوں نے تھوڑے پہلے کہا تھا کہ assurance ایک بڑی term ہے اس کے اندر financials کو چیک کرنا audit کلاتا اسی طرح ایک بڑی term اور اگر میں audit کی بات کروں تو ہم لوگ کیا word use کرتے ہیں auditor ایک بڑی term ہے اس کے اندر اگر میں فانانشنل سٹیٹمنٹ اس کو ویریفائی کر رہا ہوں تب میں اس کو کہہ کے پکاروں گا کہ بھائی یہ کون ہے یہ auditor ہے یہ کون ہے یہ auditor تو definition audit کی نہیں ہے definition ہے assurance کی تو assurance کے اندر ہم لوگوں نے بڑے words کو use کرنا ہے یہ high level of assurance ہوتی ہے مگر absolute نہیں ہوتی کون دیتا ہے practitioner اور اس کو کس طریقے سے express کیا جاتا ہے in a positive form اس کو ہم لوگ کیسے express کرتے یعنی کہ ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جس کے double معنی نہیں ہوتے ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جو کہ بہت زیادہ concrete ہوتا ہے ہم اس کو اس طرف یا اس طرف لے نہیں جا سکتے ایک concrete statement ہے ایک concrete statement ہے positive form کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہ تمہارے 15 صرف ٹھیک بنے ہوئے نہیں ایسا نہیں سوچ نا positive form is کہ میں ایسا جملہ بودھ رہا ہوں ایک ایسی statement use کر رہا ہوں جس میں میں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے گمہ پھر آ کہ میں کوئی بات نہیں کر رہا گمہ پھر آ کہ میں کوئی بات نہیں کر رہا positive form means ایک ایسی statement ایک ایسی line ایک ایسا جملہ جو کہ میں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تمہارے accounts ٹھیک بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے یہ statements are giving true and fair view یا are not giving true and fair view یہ ہے آپ کی ریزن ایسی یہ approximately 80 to 90 percent تک ہوتی ہے یہ approximately 80 to 90 percent تک ہوتی ہے اب again آپ کو percentages یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو percentages کو آپ نے یاد بلکل بھی نہیں رکھنا جس آپ کو آپ کی آسانی کی لئے بتا دی ہے کہ ریزن بل assurance کہاں دینی ہے آرڈٹ میں دینی ہے نمبر ٹو یہ ہائی لیول کی ہوتی مگر نہیں ہوتی کون دیتا ہے پریکٹیشنر سمراد آرڈیٹر اور یہ کس فارم میں ہوتی ہے یہ پوزیٹیو فارم میں ہوتی ہے فارنیشنل سٹیٹمنٹس آر گیون ٹرو ون فیر ویو یا فارنیشنل سٹیٹمنٹس آر نوٹ گیون ٹرو ون فیر ویو یہ میں اس کو صاف صاف صیدی الفاظ میں بتا رہا ہوں دو ٹوک بات بات بھی لکھ سکتے ہیں پنجابی میں دو ٹوک بات جس میں کوئی ہیر پھر نہیں بنی ہے تو اوکے نہیں بنی ہے تب بھی اوکے تو یہ ہے ریزنیبل اشورنس یہ کونسی جناب ریزنیبل اشورنس پھر ہمارے پاس آتی ہے لیمٹیڈ اشورنس لیمٹیڈ اشورنس سر لیمٹیڈ اشورنس کیا ہے یہ ایبسلوٹ بھی نہیں ہے اس سے بھی کم ہے یعنی آپ سمجھ جائیں کہ یہ اراؤنڈ فورٹی پرسنٹ سے ففٹی پرسنٹ چیکنگ کے بعد آپ دے رہے ہوتے ہیں ایک ایسی اشورنس جس کے اندر چیکنگ بہت کم ہوتی ہے ایک ایسی اشورنس جس کے اندر ٹائم بہت کم لگتا ہے ایک ایسی اشورنس جس میں آپ کھل کے نہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے اکاؤنڈ ٹو ان فیر بیو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے تو یہ پوزیٹیو فارم میں نہیں ہے یہ نیگٹیو فارم آف اشورنس کراتی ہے وہ کیا تھی ریزنیبل پوزیٹیو فارم آف اشورنس مگر یہ کیا ہے پیارے بچو یہ ہے آپ کی نیگٹیو فارم آف اشورنس لیمیٹڈ کون سی ہے نیگٹیو فارم وہ کون سی تھی پوزیٹیو فارم لیمیٹڈ میں کیا ہے یہ ایک موڈریٹ لیول آف اشورنس ہے دیکھ رہے مناسب ہے چالی سے پچاس پرسنٹ بس موڈریٹ ان بیٹوین ہے کون دیتا ہے وہ ہی پریکٹیشنر یعنی وہ وہی آڈیٹر مگر یہ کس میں ہوتی ہے یہ نیگٹیو فارم میں ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا اچھا ایویڈنس حاصل نہیں کر پائے جس کی بنیاد پہ ہم تمہیں کچھ صحیح اپنین دے سکتے ہم اتنا زیادہ ایویڈنس حاصل نہیں کر پائے یا ہمارے پاس کونسپٹ ہے وہ ہم اس میں اپلائے نہیں کر جو دو ٹوک بات والا کونسپٹ تھا وہ اس میں ہم اپلائے ایس نہیں کر رہے ہو جائے تو یہ موڈریٹ لیول آف اشورنس ہے یہ موڈریٹ ہے وہ کیا تھی ریزنیبل یہاں بھی پیکٹیشنل ہے وہاں بھی تھا یہ نیگٹیو فارم ہے وہ پانسٹیو فارم ہے وہاں پہ ہمارے پاس سفیشن اپروپری ایڈ آرڈ ایویڈنس حاصل کرنے کا ٹائم موجود ہے مگر یہاں پہ اتنا ٹائم موجود نہیں ہے یاد رکھے گا ریزنیبل آرڈیٹ یہ ہوتی ہے تین سے ساڑھے تین مہینے کی پائیں گے جس کے اوپر ہم لو کلائنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم تمہارے اکاؤنٹ فیر ویو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو ہم ایک سیاسی جملہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ پاس کر کے اس کو مطمئن کر رہے ہوتی ہیں کیا یہاں تک لے رہے ہیں مجھے بتائیے یہاں تک کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی بریشان نہیں اشورنس دو طرح کی ہوتی ہے ایک آڈیٹ ایک ریویو آڈیٹ میں ریزنیبل دینی ہے آڈیٹ میں ریزنیبل دینی ہے ریویو میں لیمیٹڈ دینی ان دونوں میں سے لازمان کون سی ہے ریویو بیسے لازمان نہیں مگر یہ کمپنی کروا بھی سکتی ہے جس طرح کورٹل اکاؤنٹ کا ریویو کروا لے ریویو کروا لے ریویو کمپرشن پہ نہیں ہے مگر آڈیٹ کمپرشن پہ آتا ہے آپ لوگ نے کمپنی لوگ کے اندر کورٹل اکاؤنٹ میں جب گئے پہ ریویو کا کونسپٹ آپ دیکھنے کو ملتا ہے تو ریویو کیا ہے لیمیٹڈ اشورنس ریویو کیا ہے لیمیٹڈ اشورنس اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس طرح کی اشورنس وہاں پہ دیں گے ہم مضیوم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہے بیٹا بتاؤ تم کیسے ہو تو یہاں پہ آپ ایبسلوٹ اشورنس دیں گے ریزنبل دیں گے یا لیمیٹڈ دیں گے جب آپ سے آپ ہی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ اپنے بارے میں ایبسلوٹ بات بتائیں گے ریزنبل بات بتائیں گے یا لیمیٹڈ بات بتا رہے ہوں گے آپ کی آپ پسند کریں گے ایبسلوٹ ریزنبل یا لیمیٹڈ جی کیسے اشورنس آپ لگ دیں گے کھل کے بتائیں ایبسلوٹ دیں گے ریزنبل دیں گے یا موڈریٹ دیں گے لازمی ایبسلوٹ ہی دے رہے ہوں گے ایبسلوٹ دے رہے ہوں گے آپ سے اگر آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ اپنے بارے میں ہنڈرڈ پرسنٹ پتہ ہے آپ کو اپنے بارے میں ہنڈرڈ پرسنٹ پتہ ہے تو آپ اپنے بارے میں ایبسلوٹ رائے ہی دے رہے ہوں گے اچھا آپ سے پوچھا گیا آپ کے بھائی کے بارے میں یہ بتاؤ تمہارے بھائی کی ہوگئی کیا ہے تمہارا بھائی سگریٹ پیتا یا نہیں پیتا تمہارا بھائی جوا کھیلتا یا نہیں کھیلتا تمہارا بھائی کھانے میں کیا پسند کرتا ہے تمہارے بھائی کو کہاں جانا پسند ہے وہ کس طرح کا انسان ہے اب ذرا مجھے یہ بتائیے اب ذرا مجھے یہ بتائیے یا آپ ریزنبل دیں گے ایپسولوٹ دیں گے یا لیمٹیڈ دے رہے ہوں گے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ تو ہوتا ہے نا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں بھی پتا تو کم سے کم سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تو پتہ ہے بجپن سے جانتے ہیں اپنے بھائی کو اسے کے ساتھ پلے بڑے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی لائکنگز کیا ہیں ڈس لائکنگز کیا ہیں تو یہاں پہ جو آپ اشورنس دے رہے ہوں گے وہ ریزنبل ہوگی وہ ہوگی اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے کزن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تمہارا کزن جو کہ دور کا ہے آپ اس سے ڈیلی ملاقات نہیں کرتے ہیں تو آپ بڑی سیمی سیمی سی ڈبی دبی سی بات کریں گے کہ یار وہ بھی سکتا ہے اچھا نہیں بھی ہو سکتا ہے اچھا میں کسی بھی طرح سے کوئی بات کنفرم نہیں کر سکتا اچھا ہو بھی سکتا ہے اور اچھا نہیں بھی ہو سکتا آپ دونوں باتیں کریں گے پوزیٹیو بھی کریں گے نیگٹیو بھی کریں گے کیوں کل کو کوتنیو بلیم آپ اے آ جائے گا اچھا ننگل آیا تو وہ لوگ کہیں گے سر آپ نے بہت اچھی بات کر دی اور اگر برا آ گیا تو سارا بلیم آپ پہ تو یہاں پہ اب آپ سہمی سہمی سی دبی دبی سی سٹیٹمنٹ دیں گے اچھا ہو بھی سکتا ہے اور اچھا نہیں بھی ہو سکتا کہ یہ باتیں میری ذرین میں بیٹھ رہی ہیں یہ کونسپٹ آپ کا باہر بنا رہا ہوں کہ ریزنیبل ایبسلوٹ اور لیمٹیڈ میں کیا فرق ہے یہ باتیں بیٹھ گئی ہیں دماغ میں آگے چلو اچھا اب میں ایک جملہ بولوں گا آپ نے بتانا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں I am giving a guarantee that financial statements are given true and fair view reasonable ہے moderate ہے limited ہے I am giving you guarantee that financial statements are given true and fair view limited ہے یہ کون سے بلی ہے یہ absolute ہے یہ absolute ہے میں guarantee دے رہا ہوں in my opinion financial statements are given true and fair view in my opinion award opinion کا آگیا ہے award guarantee کا نہیں award opinion کا میں لیا ہوں in my opinion financial statements are given true and fair view یہ reasonable ہے in my opinion financial statements are not given true and fair view are not given true and fair view یہ پکڑا گیا پکڑا دو پکڑے گئے 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 یہی چیز تو آپ کے دماغ کو مجھے سٹ کرنا بھائی سنیں 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 میں خیہ رہا ہوں کہ financial statements are not giving true and fair view اس کا مطلب ہے کہ میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں میں نے گمہ کے بات نہیں کی میں نے گمہ کے بات نہیں کی عویس بھائی میں نے گمہ کے بات نہیں کی میں نے صاف صاف بتایا میں نے دو ٹوک بات کی کہ financial statements to one fair view نہیں دے رہی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دے رہی ہیں تو یہ بھی reasonable ہے positive form of assurance کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ true and fair view دے رہی ہوں گی یہ بات کہیں لکھ لیں یہ بات کہیں لکھ لیں positive form کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ financial statements ہمیشہ true and fair view دے رہی ہیں آپ نے positive form کو جو ترجمہ کرنا ہے وہ ہے دو ٹوک بات وہ ہے دو ٹوک بات ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا financial true and fair view دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے ہیں تو وہ جو دو ٹوک بات ہے نا وہ والا element اپنے دماغ میں رکھنا ہے تو جن بچوں نے یہاں پہ limited لفظ یوز کیا تھا نا وہ غلط ہے یہ بھی reasonable ہی ہے got it اوکے اگلا جمعہ سنیں next sentence سنیں ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی جتنا مجھے time ملا ہے کام کرنے کا کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ financial statements to and fair view دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں جی ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہیں آئی جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ financial statements to and fair view دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں میں sure نہیں ہوں ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دو ٹوک بات کرنے کی position میں نہیں ہوں میں اب دو ٹوک بات کرنے کی position میں نہیں ہوں یہاں پہ جو assurance provide کی جارہی ہے وہ limited assurance یہاں پہ جو assurance دی جارہی ہے وہ limited assurance ہے got the point got the point اب اس کے لئے جو انگریزی use ہوتی ہے نا وہ پڑھتے ہیں انگریزی یہ ہے based on our review nothing has come to our attention کوئی بھی چیز میرے سامنے نہیں آئی that causes us to believe جو مجھے یہ ماننے پہ مجبور کر دے کہ accompanying financial statements جس کو میں نے verify کیا ہے وہ true and fair view نہیں دے رہے یہ ہے آپ کی limited assurance یہ ہے آپ کی limited assurance nothing has come to my attention کوئی بھی چیز کھل کے میرے سامنے نہیں آئی nothing has come to my attention that causes me to believe یہ ہے آپ کی limited assurance اور یہ کب دیں گے audit پہ دیں گے یا review میں دیں گے limited کب دی جاتی ہے audit میں یا review میں جی limited کب دی جاتی ہے audit میں یا review میں limited assurance دی جاتی ہے review کے اندر limited assurance کہاں لی جاتی ہے پیارے بچوں review statement کے اندر دی جاتی ہے review ابھی تک جتنا پڑھا ہے اتنا ہی ہے اس کے علاوہ chapter 15 میں اس کی باقی باتیں ہیں تو اب سے onwards جو بھی بات ہوگی وہ audit کی بات ہوگی اور اگر review کے بارے میں کوئی specific بات کرنی ہوگی تو میں آپ کو specific نام لے کے بتاؤں گا audit یہاں تک concert آگے لے کے چلو سر مان لیں کہ آپ کو آپ کی فیملی نے کہا کہ چلو بیٹا مری چلو آج مان لیں کہ آپ کی فیملی آپ سے کہتی ہے کہ آو مری چلیے مگر ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ مری جس گاڑی پہ جانا ہے اس گاڑی کی inspection آپ نے کروانی ہے mechanic کے پاس جا کے اور mechanic کو دکھانی ہے mechanic سے پوچھنے ہے کہ کیا یہ گاڑی مری تک جا سکتی ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو sign کر دی گیا یہ task آپ گاڑی لے کے پہنچ گیا mechanic کے پاس سوال نمبر ایک گاڑی کی inspection کو کیا میں audit کہوں گا گاڑی کی inspection کروانی ہے کہ گاڑی مری تک جانے کے قابل ہے یا نہیں اس طرح کی assurance کو کیا میں audit کہا سکتا ہوں اس طرح کی assurance کو کیا میں audit کہہ سکتا ہوں بتائیں اس طرح کی assurance کو کیا audit کہا جا سکتا ہے یا نہیں سوچ کے جواب بھی دیں میں آپ کے جوابوں کا منتظر ہوں آپ کی family آپ سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا گاڑی کو چیک کروا کے لاؤ کہ کیا یہ گاڑی مری تک جا سکتی ہے یا نہیں کیا یہ audit ہے یہ audit نہیں ہے کیونکہ audit کس چیز کا ہوتا ہے audit کس چیز کا ہوتا ہے ہمیشہ financial statements audit کس کا ہوتا ہے financial statements مگر کیا میں اس کام کو assurance کہہ سکتا ہوں کیا میں اس کام کو assurance کہہ سکتا ہوں میں اس کام کو assurance کہہ سکتا ہوں good ہو گیا اب یہی مثال ہے اس میں میں مزید چیزیں ایڈ کروں گا مجھے بتائیے اس پورے سینریو میں کتنی پارٹیز انوالو ہیں ہم کو اپشن دیتا ہوں ایک دو تین یا چار کتنی پارٹیز انوالو ہیں ایک دو تین یا چار تین پارٹیز کون کونسی ہیں ایک میں جو گاڑی چیک کروانے کے لیے لے کے گیا ہوں ایک میرے پیرنٹس جنہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا اور مجھے بھیجا تیسرا وہ میکینک جس کے پاس پہنچ کے میں نے یہ گاڑی کو ٹھیک کروانا ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اشورنس کے اندر ہمیشہ تین پارٹیز ہوں گی یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشورنس کے اندر ہمیشہ تین پارٹیز ہوں گی کہ یہ کہنا بری بات تو نہیں ہے یہ کہنا بری بات نہیں ہے اشورنس کے اندر ہمیشہ تین پارٹیز ہوا کریں گے میں میں میرا میکینک اور میرے گھر والے کیا میں میکینک کو کہہ سکتا ہوں جس نے گاری جا سکتی ہے deposert کس نے نہیں ہے مکینک نے تو کیا میں مکینک کو پیکٹیشنر کہہ سکتا ہوں میں مکینک کو پیکٹیشنر کہہ سکتا ہوں اچھا اس پورے سینریو میں رسپونسیبل پرسن کونسا ہے کس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جا کے گاڑی کو چیک کرو رسپونسیبل پارٹی کونسی ہے آپ لوگ یعنی کہ جو چیک کروانے کے لیے گیا ہے رسپونسیبل بندہ کونسا ہے جو چیک کروانے کے لیے گیا ہے ٹھیک ہے آگرا سوا جس چیز کو چیک کروایا جا رہا ہے جس چیز کو چیک کروایا جا رہا ہے وہ ہے گاڑی تو اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیارے بچوں اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سبجیکٹ میٹر جس چیز کو چیک کروایا جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر جس چیز کو ویریفائی کروایا جانا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر اب مکینک کے پاس کوئی ٹولز ہوں گے اس کے پاس کوئی پرفارما ہوگا جس کو دیکھ کے اس نے گاڑی کو اسیس کرنا ہے کوئی نوں کے اس کے پاس رولز ہوں گے جس کو ویریفائی کرے گا کہ کیا باقی میں گاڑی جانے کی قابل ہے یا نہیں ہے وہ روز کہلاتے ہیں سوٹیبل کرائیٹریہ وہ روز کہلاتے ہیں سوٹیبل کرائیٹریہ جب میں سبجیکٹ میٹر کو پکڑ کے کرائیٹریہ کے ساتھ میچ کروں گا تو جو میرا result آئے گا وہ کہلاتا ہے آپ کا audit evidence وہ کہلاتا ہے آپ کا evidence وہ کہلاتا ہے آپ کا assurance evidence اور end کے اوپر وہ mechanic مجھے لکھ کے دے گا کہ جاؤ جا کے گھر والوں کو بتا دو کہ گاڑی جانے کے قابل ہے وہ چیز کہلاتی ہے assurance report وہ جس کیا کہلاتی ہے assurance report سر جب ہم subject matter کو پکڑ کے جب ہم لوگ subject matter کو پکڑ کے suitable criteria کے ساتھ match کرتے ہیں match کرتے ہیں تو جو اس کا result آتا ہے وہ result ہے basically evidence وہ result کیا ہے basically evidence میری ریٹنگ اتنی خراب نہیں ہے مگر سکرین ذرا ٹیڑی پڑی لیے تو وہ result کیا ہے evidence جب میں نے subject matter کو پکڑا اور اس کو compare کیا کس کے ساتھ suitable criteria کے ساتھ تو جو answer آئے گا that is evidence اور اس evidence کی ویس پہ میں کیا بناؤں گا اپنی assurance report سر ہر طرح کی assurance کے اندر ہمیشہ یہ پانچ باتیں شامل ہوں گی چاہے وہ review ہو چاہے وہ audit ہو چاہے وہ کوئی اور assurance ہو کسی بھی طرح کی assurance کے اندر کسی بھی طرح کی assurance کے اندر ہمیشہ یہ پانچ elements شامل ہوتے ہیں کسی بھی طرح کی assurance کے اندر اب یہ کسی بھی طرح سے کیا مراب ہے یہ بھی میں آپ کو ایک flow chart بنا کے سکھا دیتا ہوں دیکھیں assurance assurance اگر تو financial statements کی ہے اور ایک ہے other than financial statements اس میں دیکھنا ہے کہ کیا مجھے reasonable دینی ہے یا مجھے limited دینی ہے تو reasonable ہو تو audit limited ہے تو review تو کسی بھی طرح کی assurance کے اندر کسی بھی طرح کی assurance کے اندر ہمیشہ 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 یہ پانچ elements آپ کو لازمی ملتے ہیں یہ پانچ elements آپ کو لازمی ملتے ہیں کیا یہ بات یہاں تک clear ہے اس میں بھی پانچ ہوں گے اس میں بھی پانچ ہوں گے اس میں بھی پانچ ہوں گے یہاں تک clear ہوگے جی جی اگلی بات اب ان ساری باتوں کو پکڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں audit کے ساتھ audit میں کیا ہوتا ہے ایک management جنہوں نے financials بنانے ایک management جنہوں نے financials بنانے ایک external stakeholders جنہوں نے auditor کو point کرنا اور ایک practitioner یعنی آپ کا auditor تو audit کے اندر بھی there is a three party relationship three parties کون کون سی ہوں گی ایک آپ کا auditor ہوگا ایک company کی management ہوگی اور ایک ہوں گے company کے shareholders subject matter کیا ہوگا financial statements criteria کیا ہوگا applicable financial reporting framework ان دونوں کو جب میں compare کروں گا تو میں حاصل کروں گا sufficient appropriate audit evidence اور end پہ میں کیا دیکھے جاؤں گا audit report میں پہ کیا دیکھے جاؤں گا audit report جی کیا یہ پانچ elements audit پورے ہو چکے ہیں three party financials framework sufficient appropriate audit evidence اور audit report یہاں تک مجھے بتائیے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی یہاں تک کوئی سوال کوئی ڈاؤٹ کسی بھی طرح سے اگر کوئی ہے تو شیئر کریں کوئی ڈاؤٹ اینی ڈاؤٹ جی کہہ رہے بچھو کوئی سوال اگر نہ ہو تو نو لکھ دیا کریں کوئی سوال اگر ہو تو کیوں لکھ دیا کریں تاکہ مجھے آپ کے طرف سے feedback ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ میرے سامنے فزیک نہیں ہے تو میں آپ کے چہرے پڑھ نہیں سکتا ٹھیک ہے نکل جو جو مجھے گورنمنٹ نے فائل دے کے بھی دی ہے جس میں روز لکھ آ رہے ہیں وہ criteria میں evidence کیسے حاصل کروں گا میں کیسے evidence حاصل کروں گا جب میں دونوں کو compare کروں گا تو کیا government کو جا کے میں زمانی بتا دوں گا یہ لوگ follow نہیں گورنمنٹ کو جا کے میں خالی بتا دوں گا نہیں میں کیا دوں گا government کو کونسی report دوں گا government کو میں government کو کونسی report دوں گا assurance report کیا میں audit report نہیں دوں گا یہ audit نہیں ہے یہ audit نہیں ہے کیا میں review report نہیں دوں گا کیا میں review report نہیں دوں گا یہ review بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ audit اور review کس کا ہوتا ہے financial statements کا ہم نے word use کیا یہ سفیشنٹ اپروپرییٹ اوڈیٹ ایویڈنس یہاں لکھ دیتا ہوں ایویڈنس میرا ویڈیٹی اور ویڈیٹی دونوں میں اچھا ہونا چاہیے لکھ لیا لکھ لیا جی لکھ بیٹھے ہیں پکی کھا لیں پکی کھا لیں آج کی آخری بات اگر اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے assurance engagement کی definition بتائیں کہ اب آپ زبانی بتا سکتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ assurance engagement کی definition بتا دیں تو سبجیکٹ مینٹر ہوتا ہے ایک criteria ہوتا ہے جو answer آتا ہے وہ report کی form میں ہوتا ایک بچہ بتائے گا ایک اور بچہ آئے گا وہ کہے گا پہلے سبجیکٹ مینٹر لاؤ criteria پکڑو وہاں سے ایک بندہ آئے گا انہوں نے بھیجا ہوگا compare کیا جائے گا یہ اس کو report دے گا اس کو report دے گا اور اینڈ کے پر کام خراب جائے گا تو جب بھی definition آتی ہے نا یاد رکھئے جہاں جہاں پہ definition آئے گی وہاں میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو لازمان word by word cram کر لیں definition میں پنگا باتے وہی ہیں صرف انداز رکھ ہو جائے گا ان اینڈ انگیجمنٹ ٹھیک ہے ان ویج اپ پریکٹیشنل جانے کہ پہلی تھری پارٹی یہاں پہ پوری ہوگی اپ پریکٹیشنل ایم تو اپٹین سفیشنٹ اپروپری ایویڈنس بڑا گیا ان آرڈو ٹو ایکسپریس آ کنکلوزن اس نے کنکلوزن دینا ہے کنکلوزن ایکسپریس کرنا ہے کیسے کرے گا ریپورٹ کے اندر کرے گا یہ کنکلوزن اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ڈگری آف کونفیڈنس بڑھائے گا اس کا انٹینڈیڈ یوزر کا دوسری پارٹی کبر ہوگی ادھر دی ان دی ریسپونسیبل پارٹی دوسری سبجیک میٹر یہ بھی کبر ہو گیا اور یہ کیسے آئے گا جب ہم اس کو ایک کریٹیریہ کے ساتھ کمپیر کریں گے تو انہی پانچ باتوں کو اگر میں ایک اچھی انگریزی میں ڈال دوں تو یہ میرے پاس ورڈ بائی ورڈ کرنے کے لیے ایک دیفنیشن آگئی ہے دیفنیشن آف اشور انگیجمنٹ اور آئی کیب کے اندر یہ موسٹ ایمپورٹن ہے ابھی تک اس چیپٹر میں ایڈوانٹیجز لیمیٹیشن اور یہ دیفنیشن آلاؤنگ ویڈ دیز فائی پوائنٹ یہ بہت ایمپورٹن ہے آئی کیب پاس پاس کے پانچ میں ان انگیجمنٹ انگیجمنٹ کہتے ہیں اسائنمنٹ کو ان انگیجمنٹ 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 اپریٹیشنر پریٹیشنر بولے تو آڈیٹر ایمز تو اپٹین سفیشن اپروپریئیٹ ایویڈنس یہ بات پوری ہو گئی ان آرڈر تو ایکسپریس سا کنکلویشن کنکلویشن سے کیا مراد ہے اشورنس ریپورٹ ڈیزائن تو انہانس تا دکری کیوں آف کونپیٹنس کس کا انٹینڈی یوزر کا وہ کون ہے شیئر ہولڈرز اتر دیندہ رسپانسیبل پارٹی رسپانسیبل پارٹی کون ہے کمپنی کی مینجمنٹ اباؤٹ سبجیکٹ میٹر یہ کیا ہے فانانشل سٹیٹمنٹ اور یہ کیسے آئے گا جب ہم کمپیر کریں گے ایویلویٹ کریں گے میر کریں گے سبجیکٹ میٹر کو اگینس سوٹیبل کرائٹیریہ تو وہ کیا ہے ہمارے پاس ایپلیکیبل فانانشل ریپورٹنگ پرینکس